اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوز ڈکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لکھر آئیں ہوں محنوش شہزاد کے کلم سے تحریر کردہ نوول نیم البدل کی لاسٹ اپیسوڈ کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے برائیکن کو ملک ان دونوں کو موجود نہ پا کر پوچھنے لگے کیونکہ آج ناشتے کا ذرا احتمام ان دونوں کی پسند کا ہوا تھا میں بولا کر لاتی ملاسمہ کہتے ساتھ اوپر کی طرف وڑ گئی زوبیا اورنج کلر کے ڈریس میں اس پر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تیار ہونے میں مصروف تھی تب ہی وہاں شاور لے کر کمرے میں داخل ہوا نظر اس پر گئی اورنج کلر میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہو وہاں جو سے نظروں کے حسار ملی گئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا اس پر زوبیا کے حرکت کرتے ہاتھ روک گئے اور وہ پلکیں جھکا گئے آپ بھی رڈی ہو جائیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے زوبیا دھی میں لہٹے میں نظریں جھکائے اسے کہنے لگی میرا دل تو اس روم سے باہر جانے کا نہیں کر رہا ہے میرا دل کر رہا ہے بس تم میرے پاس رہو وہاں جس کے قریب ہوتے ہوئے کھمبیر لہٹے میں بولتا اسے پیر کے ناخون تک سرخ کر گیا زوبیا خبرائی ہوئی کھڑی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی دونوں کا دھیان اس طرف کے اس دستک سے وہاں جس خاصا بدمزہ ہوا تھا وہاں صاحب زوبیا باجی ملک صاحب آپ دونوں کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں ملازمہ انہیں بتانے لگی وہاں جلدی سے تیار ہو جائے نانا کو ویٹ کروانا اچھی بات نہیں ہے زوبیا فوراں سے اسے کہتے ساتھ دپٹہ اٹھا کر اسے سیٹ کرنے لگی وہاں جب بھی تیار ہونے لگا پانچ منٹ بعد وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ڈاننگ ٹیبل پر آئے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد کے ہونٹو پر مسکراہت نمدار ہوئی ماشاءاللہ جد افمہ ترمہ مسکراہتے ہوئے کہنے لگی ان دونوں کی مسکراہت گہری ہوئی اور وہ دونوں سب کو سلام کرتے ساتھ اپنی اپنی کرسی سنبھال گئے آج تو ہونٹو سے مسکراہت کھائی بھی نہیں ہو رہی ہے اور باپ بہاج کو تنگ کرتا وہ مسکراتے پر کہنے لگا بہاج نے باپ کو دیکھا جو مسکرا کر شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا بھائی بہاج نے معصومیت سے اس کا نام پکارا جس پر وہ ہسنے لگ گیا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے جعفر کی آنکھ کھولی تو اس نے نظر اپنی دائیں جانب ڈالی مگر ہودہ وہاں موجود نہیں تھی جعفر کے ماتے پر سلوٹیں نمدار ہوئیں ارمبیٹ سے اٹھ کر باتروم کی طرف بڑھا باتروم کی لائٹس بھی آپ تھی پیروں پر سلیپرز پہن کر منیچی کی طرف بڑھا تب ہی اس کے نظر ہودہ پر گئی گوڈ مارنی ہودہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی گوڈ مارنی جعفر نے بھی مسکرا کر پیار سے کھا اس پر ہودہ کے مسکراہت گہری ہوئی کیا ہو رہا یہ جعفر اس کے ہاتھ میں ڈش مارڈھوت پا کر آئی بروش کھا کر سوال کرنے لگا ناشتہ بنایا میں نے ہودہ اسے اترا کر کہتے ہیں ساتھ ڈائنم کیبل کی طرف بڑھ گئی جعفر اس کے پیچھے آیا پر تبیں تو کوکنگ نہیں آتی تھی جعفر نے سوالیاں نظروں سے اسے گھوڑتے ہوئے بتایا مگر ابھی آگئی ہے جب میرا موٹ نہیں ہے مجھے نہیں آئے گی ہودہ ڈرامائی انداز میں اسے کہتے ساتھ مسکرانے پر مجبور کر گئی سنے جائیں فریش ہوا ہے ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے میں انکل کو بلا کر لاتی ہوں ہودہ کے احتساس شکیل صاحب کی کمرے کا روح کر گئی اور جعفر فریش ہونے کے لئے بڑھ گیا کچھ دیر میں وہ تینوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے واہ میری بہو نے تو ناشتہ بہت مزیدار بنائے شکیل صاحب ناشتے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے جس پر ہودہ کھل کھلا گئی چافر اسے دیکھ کر مذکر آیا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں وہ لوگ رات کا ڈینر کر کے واپس کمرے میں داخل ہوئے مشل مرجان کو بیٹ پر لٹا کر اس کے ساتھ بیٹ گئی مشل تمہارے پیپرز کب ہیں اور باپ نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی پندرہ بیس دن بعد مشل مرجان کو سلاتے بے اسے جواب دینے لگی تو کیا سوچ ہے پھر اور باپ کی جانب سے دوسرا سوال آیا مشل نے اب کی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا میں نہیں دوں گی میری بالکل بھی تیاری نہیں آپ کے سامنے ہیں میں کالیج جا ہی نہیں سکی زیادہ مشل نے اسے مایوسے سے بتانا چاہا اور باپ اس بات میں سر ہیلا گیا لیکن تم نے اپنا سال تو زائے نہیں کر سکتی ہو نا اور مجھے معلوم ہے تمہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے اور باپ نے اس انرمی سے سمجھانا چاہا جس پر مشل نفی میں سر ہیلا پہ مجھے معلوم ہے نا میری بالکل بھی تیاری نہیں مشل نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات سمجھانا چاہی ابھی بیس دن ہے تم کر سکتی ہو مشل بس اب کوئی بحث نہیں ہوگی تم پیپرز دیر رہی ہو اور اہی بات تیاری کی تو میں تمہیں کرواؤں گا اور باپ نے فیصلہ کون انداز میں اسے بولا جس پر وہ خاموش ہو گئی اور اگر میں فیل ہو گئی تو مشل کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس سے آئی بروچ قائد ہیمے لہجے میں کہنے لگی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ارباب نے بے اختیار اسے دیکھ کر تھوڑا خفقی سے کہا میرا مطلب وہ نہیں تھا آپ پر ہے مگر خود پر نہیں مشل نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے وضاحت دے جس پر ارباب مذکرا دیا تمہیں تو اللہ پر بہت بھروسہ ہے نا اور میں نے زنے کہ محنت سے دعاوں میں طاقت ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے مشل ارباب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا مشل اسے دیکھنے لگی شکریہ مشل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی ارباب بھی مسکراتے ہوئے اور پھر وہ دونوں سونے کے لیے ریٹ گئے ارباب روز ٹرینر کرنے کے بعد مشل کو پڑھانے بیٹھ جاتا تھا اور اسی وقت مرجان کا خیال اس دوران صدف محترمہ رکھ رہی تھی یہ بہت مشکل ہے ارباب مشل مو بنا کر کتاب پر نظر مرکوز کی اسے بولی کوئی مشکل بھی نہیں ہے اسے سمجھ کر یاد کرو گی تو جلدی ہو جائے گا ارباب نے فوراں سے اسے کہا اس نے گھور کر اسے دیکھا ارباب اسے سمجھانے لگا مشل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی مشل دہان سے پڑھو ارباب نے سرد لہجے میں اسے کہا مشل نے ایک سرد آہ بھری اور اسے سمجھنے لگی چلو اب یہ ریکشن مجھے کر کے دکھاؤ ارباب اسے سمجھانے کے بعد کہنے لگا وہ اس بات میں سر ہیلا گئی اور اس ریکشن کو دیکھتی سالپ کرنے کی کوشش کرنے لگی مشل نے کوشش کی مگر اسے ریکشن میں کچھ گڑبر لگی وہ ٹھیرے کے زابیے بگاڑتی اپنے غلطی ڈھونڈنے لگی ارباب کی نظریں اس پر مرکوز تھی وہ اس وقت اسے حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور ایک تو رشتہ بھی ایسا تھا کہ ارباب کا دل گستاخی کرنے پر مجبور ہو رہا تھا اس کے قریب ہو کر اس کی گردن پر چھو گیا اس اچانک افتاد پر مشل ہڑ بڑا کر رہ گئی اس کی سانس سینے میں اٹھا گئی ارباب دو منٹ فوراً اس سے دور ہوا اور نظر اس کے چہرے پر گئی جو شرم سے سرخ ہوا تھا یہ کیا تھا مشل گھبرا کر اسے نظریں چھوڑاتی تھی میں لہجے میں بولی میں کر سکتا ہوں حق ہے میرے پاس ارباب اس کے کان کے قریب لب لائے کھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کا حلق تر کر گیا چلو پڑھتے ہیں ارباب نامل انداز میں کہتے ساتھ اسے بولا مگر شرم کے باعث مشل کچھ نہیں بول سکتی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ان بیس دنوں ارباب نے اس پر بہت محنت کی تھی اور اس کی محنت واقعی رنگ رائی تھی مشل کے سارے پیپرز بہت اچھ ہوئے تھے اور بہت اپنا آخری پیپر دے چکی تھی وہ گیٹ کے پاس کھڑی ارباب کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اسے ارباب نظر آئے رش کی ورہ سے ارباب نے گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے پاک کی تھی مشل کالج گیٹ سے باہر نکلتی ارباب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر روڈ کراس کرنے لگی وہ بے دہانی میں روڈ کراس کرتی اس کی طرف آ رہی تھی ارباب کی نظر بھی اسی پر تھی تب ہی تیز رفتار سے آتی کار مشل کو ہٹ کرتی آگے نکل گئی مشل اس کار سے ٹکراتے زمین پر جا گئی اور اس کا سر پتھر پڑھا گا جس سے اس کے سر سے خون بہنے لگا یہ سب اتنا اچھانک ہوا کہ ارباب کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ فوراں روڈ کراس کرتا اس کے طرف بڑھا تھا مشل ارباب اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس طرح سے کیفیت میں اسے پکارنے لگا مگر وہ بے ہوش تھی اس کے سر سے بہت خون بہ رہا تھا ارباب نے فوراں اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا وہ گاڑی جس سے مشل ہٹ ہوئی تھی وہ تھوڑی آگے جا کر رو گئی ارباب نے نظر پیچھے کھما کر دیکھا اسے بے ہوش دے کر وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہت سے جا گئی میں نے کہا تھا تمہیں نہیں چھوڑوں گی مشل ارباب خود سے کہتے ساتھ گاڑی سٹارٹ کرتی وہاں سے نکل گئی ارباب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور بار بار نظر مشل کے بے ہوش بے روت پر ڈال رہا تھا یہ دس منٹ ارباب کیلئے بہت زیادہ مشکل تھے ہاسپٹل پہنچتی وہ اندر داخل ہوا اس پیشنٹ کی حالت دیکھ کر نرس ٹریچر ارباب کی طرف لائی ارباب مشل کو اس پر ڈٹا گیا اور نرس اسے روم میں شفٹ کر گئی وہ فوراں اس روم کی طرف بڑھا ارباب بیچینی کی عالم میں ٹہل رہا تھا اسے رہتے رہتے خود پر شدید خصہ آ رہا تھا مشل کی حفاظت نہیں کر سکا تھا ڈاکٹر اور مشل کا جیک اپ کر رہے تھے تب ہی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر ہے ڈاکٹر میری بائیب ٹھیک تو ہے نا ارباب فوراں ان کی طرف بڑھتے ہوئے بہت پریشان سا ان سے پوچھنے لگا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر نے سنجید کی سے ارباب کو جھباب دیا کیا مطلب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے چیک کیے ارباب ایک دم غصے سے کہہ میں آتا پہ انچی آواز میں بولا ڈاکٹر پریشان سا اسے دیکھنے لگا دیکھیں آپ ریلیکس کریں آپ کی وائف کا بہت خون بہ گیا ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے جب تک انہیں ہوش نہیں آتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ انتظار اور دعا کریں ڈاکٹر اسے تحمل سے کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گیا اللہ سے دعا کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے تب ہی ارباب کو مشل کی کہی بات یاد آئی اور وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ہسپٹل سے باہر کی طرف بڑھ گیا ساتھی مسجد موجود ہی وجودے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوا تمہیں کچھ نہیں ہوگا مشل ارباب دل میں خود سے کہتے ساتھ بزو کرنے لگا بزو کرنے کے بعد اس نے دو نفل کی نیت باندھی اور نماز شروع کر دی نماز عدا کرنے کے بعد اس نے سلام پھیر کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالی میں آپ کا گنہگار بندہ ہوں مجھے معلوم ہے مگر وہ تو نیک ہے نا وہ آپ کو اپنا بہترین دوست بانتی اللہ تعالی آپ اسے جلدی ہوش میں لے آئیں مجھے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا جا رہا اللہ تعالی اسے جلدی سے ٹھیک کر دیں ارباب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے سچے دل سے مشل کے لئے دعا کرنے لگا دعا کرتے دوران اس کی آنکھوں میں آسو آگے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا یہاں وہ خود پر اچھا محسوس کر رہا تھا مگر مشل کا خیال آتے ہی وہ اٹھا اور ہاسپٹل کی جاری بڑھا اور اس کے روم کے باہر آ کر کھڑا ہوتا اسے پلک چھپکائے بہت دیر تک دیکھتا رہا تب ہی اس کا فون بیٹا ارباب کا دیہان اس طرف گیا اسلام علیکم دادا ارباب نے احترامن سلام کیا والیکم السلام اب دونوں پچھ دیر نہیں ہوگئے مشل ابھی تک گھر نہیں آئی آتف ملک پکرمند سے پوچھنے لگے دادا مشل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں ہاسپٹل میں ہوں ارباب نے رنجیدہ رہجے میں انہیں بتایا جس پر آتف ملک بھی بہت پریشان ہوئے اللہ خیر مجھے بتاؤ کون سے ہاسپٹل میں میں ابھی پہنچتا ہوں آتف ملک فوراں سے اسے کہنے لگے دادا میں یہاں موجود ہوں اس کے پاس آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک آپ بس دعا کریں ارباب نے کہتے ساتھ پون بند کر دی آتف ملک سر پکڑ کر بیٹھ گئے سب ٹھیک ہے نا ڈیڈ احمد ملک صدف مطرمہ اور ناشین مطرمہ تینوں وہیں موجود تھے احمد ملک نے ان سے پوچھا مجھے نہیں پتا اس گھر کی پریشانیاں کب ختم ہوں گی مشل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتف ملک نے پریشانی سے ان تینوں کو بتایا جس پر وہ تینوں بھی پریشان ہوئے کیا اللہ اس پچی کو جلدی ٹھیک کرے آمین صدف مطرمہ کے دل سے فوراً اس کے لئے دعا نکلی آمین ناشین مطرمہ نے بھی کہا اور اب وہ سب پریشان سے بیٹھے تھے یہ نامل آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں پیشنٹ کو ہوش آگیا نرس باہر آتے ہوئے اور باپ کو بتانے لگا اور باپ نے فوراً خدا کا شکر اطا کیا میں مل سکتا ہوں اس سے اور باپ نے نرس سے پوچھا ابھی ان کی طبیعت اتنی بہتر نہیں ہے تو انہیں ریسٹ کرنے کے لئے نیند کی گولی دے کر سلائے جیسے ہی وہ جا کے آپ ان سے مل سکتے ہیں نرس اس نے انمی سے بتاتے ساتھ آگے کی جانی بڑھنے لگی میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں کچھ بولوں گا نہیں اور باپ نے اسے اسرار کیا تو وہ اس بات میں سر ہی لگئی اور باپ اس سے ملنے کیلئے روم کے اندر داخل ہوا نظر اس پر کہی جس کے سر پر پٹی ہوئی تھی ہاتھ میں ڈرپ لگی وہ اس وقت دنیا سے بے خبر سونے میں مصروف تھی اور باپ نے ہم آنکھوں سے اس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ تھا اور باپ کے سامنے مشل کا مسکراتا وہاں معصوم چہرہ لہرہایا اسے اس طرح دیکھ کر اور باپ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا گھڑی اس وقت دس پر جا رہی تھی مشل کی آنکھ کھولی تو آنکھوں پر جمبش دیتی وہ کمرے میں نظر گھومانے لگی دائیں چاریو نظر گئی تو ارباپ کو موجود پایا جس کا ہاتھ پکڑے کورسے سے سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا مشل اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی ارباپ مشل نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا اس کی پکار پر ارباپ کی ایک دم آنکھ کھولی انڈا سر مشل پر گئی تم ٹھیک ہو مشل ارباپ فکر منت سے اس کے قریب ہوتا پوچھنا لگا مشل اس بات میں سر ہلا گئی میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا مشل ارباپ شرمندگی سے نظریں جو قائم آئیوسے سے کہنے لگا اب تک آپ نے ہی تو کی ہے اور اگر آج بھی آپ نہ ہوتے تو مجھے ہسپٹل کون لاتا میں تو شاید مر مشل اس کے ہاتھ پر گریفت مضبوط کرتی بول رہی تھی کہ ارباپ نے اپنی انگلی اس کے ہونٹو پر رکھ دی مشل کے باقی الفاظ موں میں ہی رہ گئے آج کے بعد ایسی بات بھی زبان پر مت لانا مشل ارباپ تھنڈے لہٹے میں اسے منع کر گیا مشل کی مسکراہت گہری ہوئی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں ارباپ مشل اس کے دہرے پر نظریں مرکوز کیے اسے کہنے لگے ارباپ نے اس بات میں سر ہلا گیا میں آپ سے بہت محبت کر دی ہوں مشل نے ملاخر آج اعتراف کر لیا ارباپ کے ہونٹو پر ایک دم مسکراہت نمدار ہوئی اور اس کی پیشانی پر ہونٹو کا لمس محسوس کروا گیا اس کا لمس محسوس کرتی اپنے تکلیف تے وجود میں سکون سا محسوس ہوا تھا ہم کب جائیں گے گھر مشل نے معصومیت سے موبصور کر اس سے پوچھا جب تک تو آپ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ارباپ نے اسے بتایا جس پر وہ خاموش ہو گئی اصل میں اسے ہسپٹل میں اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر میں جبوری تھی کیا کر سکتے ہیں مجھے پھر سے نیند آ رہی ہے مشل باری سر کے ساتھ ارباپ کو بتانے لگی تمہیں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے مشل تم سو جاں میں تمہارے پاس ہی ہوں ارباپ نرمی سے بولتے ساتھ اس کے اوپر لحاف ٹالنے لگا مشل آنکھیں بند کر گئی کچھ دیر ارباپ اسی کے پاس بیٹھا رات ہے اسے لگا مشل گہری نیند سو رہی ہے تو وہ اٹھ کر روم سے باہر آیا میری وائف کا خیال رکھئے گئے میں کچھ دیر میں واپس آ رہا ہوں کمرے سے باہر آ کر نرس سے سنجید کی سے کہتا وہ ہسپٹل سے باہر کی طرف بڑھ گیا ہسپٹل کے بعد وہ مسجد آیا اور وضع کر کے شکرانے کے دو نفل کی نیت باندھ کر خدا کے سامنے سجدہ دیا وہ اس وقت دعا سنی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہی تھا اتنا اندھا ہو کر تو کوئی کار نہیں چرا سکتا اگر غلطی سے مشل سے وہ گاڑی ٹکراتی تو یقیناً وہ معافی مانگتے مگر وہ گاڑی تو تیزے سے نکل گئی تھی جیسے کسی نے یہ جان کر ماری ہوں مگر کس نے اور باب نفل پڑھ کر واپس ہسپٹل جانے لگا تو یک تم خیال آیا اور اچانک اس کے ذہن میں عروب کا خیال آیا اوف کورس عروب اتنی گھٹیا حرکت تمہارے علاوہ کر بھی کون سکتا ہے لیکن اس دفعہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عرباب کو جیسے اس کا خیال آیا چہرے پر پتھری لیے تاثرات سجائے وہ فیصلہ کرتا مسجد سے نکلتا ہسپٹل کے طرف بڑھا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں صبح صدق مہترمہ نوشین مہترمہ مشل سے ملنے آئے ہوئے تھے ان کے آتی عرباب ایک ضروری کام کا کہتے ساتھ چلا گیا تھا عروب باہر نکلو عرباب اس کے گھر میں داخل ہوتا چھلا کر اسے پکارنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو ہاں عروب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی اسے سرد لہجم میں پوچھنا لگی مشل کا ایکسیڈنٹ کرنے والی تم ہو نا عرباب سرد نظرے اس پر جماعیت سیدھا بات پر آیا اہ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا عرباب ملی عروب چہرے پر مسکرہات سے جائے اس سے بدلے میں سوال کرنے لگی میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم جو کہتی ہو وہ کرتی ہو عرباب سرد لہجم اختیار کی اسے کہنے لگا ہاں میں نے ہی کیا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کیے سب میں نے کیا ہے عروب سینے پر بازو باندھے اپنے جرم کو قبول کرتی آئے بروچ کہا کر پوچھنے لگی مجھے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے میں سیدھا کام کرتا ہوں انسپیکٹر عرباب چہرے پر فاتحانہ مسکرہات سے جائے پولیس کو بلانے لگا اور پولیس کا نام سنتے ہی عروب کے چودہ تباک روشن ہو گئے وہ بے یقینی سے پولیس کو دیکھ رہی تھی ارسٹر انسپیکٹر کے آرڈر پر لیڈی کام سٹیبل عروب کے طرف بڑتی اسے بردستی ہتھ کھڑی پہنا لے لگی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو عرباب عروب چلات کر بیبسی سے اسے کہنے لگی جس کے چیکنے پر سائمہ محترمہ بھی کمرے سے باہر آئیں اور پولیس کو دیکھ کر وہ پریشانی سے نیٹھی آئیں میں ایسا کٹ چکا ہوں عرباب پورا سرار مسکرہات سے جائے اسے بولا وہ نفرت بھری نگاہوں سے عرباب کو دیکھ رہی تھی کیوں آپ میری بچی کو لے کر جا رہے ہیں چھوڑیں اسے سائمہ محترمہ پریشان سے انسپیکٹر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ کی بیٹی نے مسٹر عرباب ملک کے وائف کا ایکسیڈنٹ کیا ہے انسپیکٹر انہیں بتاتے ساتھ عروب کو غصیرتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا انسپیکٹر کے الفاظ پر سائمہ محترمہ ساکت ہو گئی انہوں نے اپنی بیٹی سے ایسی امید تو ہرگز نہیں کی تھی عرباب خاموشی سے وہاں سے چلا گیا یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پر اور سن رہے ہیں تین دن بعد آج مشل گھر واپس آئے تھی عرباب اس کا ہاتھ تھامے احتیاط سے اسے اپنے ساتھ لیے ملک پلا میں داخل ہوا ٹی وی لاؤنج میں پہنچ دی عرباب نے اسے ماما مرجان مشل کو دیکھ کر خوشی سے بمشکل یہ الفاظ بولتی اس کی طرف بھاگی مشل نے فوراں سے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے گال پر لب رکھ دی ہے میری جان مشل اسے گلے سے لگائے کہنے لگی دونوں کے چہرے پر اس پر تعلق قسم کی خوشی چھائی ہوئی تھی تب ہی زوبیا اور وہاہج گھر میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے سب سے ملے وہ دونوں گھومنے کیلئے سکردو گئے ہوئے تھے مشل تم ٹھیک ہو زوبیا اس کے سر اور ہاتھ پر بینڈج دیکھ کر فکرمند سے پوچھنے لگی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مشل کا اب وہ کافی بہتر ہے نوشین مہترمہ نے زوبیا کو بتایا اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سے ملی اللہ تمہیں جلدی ٹھیک کرے مشل بہاج نے بھی مسکر آ کر اسے دعا دیر اس پر اس نے شکریہ ادا کیا اس طرح نرباب خاموشی سے بس مشل کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ کمرے کی طرف پڑ گئی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا مشل عرباب فکرمند سے اسے بیٹھ پر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا میں ٹھیک ہوں عرباب مشل اسے بتاتے ساتھ مرجان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گئی شاید سے حدہ اور جعفر بھی واپس آ گئے ہوں گے بہت دن ہو گئے حدہ سے بات ہی نہیں ہوئی میری مشل مرجان کے ساتھ کھیلتے ہوئے عرباب کی جانب دیکھتی کہنے لگی میں تم سے ایک بات کروں خصہ نہ ہونا عرباب نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا مشل اس بات میں سر ہی لگی کیا تم وہاج بھائی کی طرح جعفر کو جعفر بھائی نہیں کہہ سکتی عرباب نے بہت سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا مشل ہسنے لگ گئی کیا آپ ابھی تک چیلس ہوتے ہیں مشل اس کا جلنا خاصا مشل کا اس کا جلنا خاصا پسند آیا عرباب خاموش رہا ٹھیک ہے میں جعفر بھائی بولا کروں گی اب خوش مشل نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولا عرباب نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا ایک سال بعد مشل کہاں ہو تم عرباب جوگنگ کر کے کمرے میں آیا تو مشل کو موجود نہ پا کر اسے پکارنے لگا میں مرجان کو موہات اولا رہی ہوں تبھی مشل کی آواز باتروم سے آئے عرباب نے گہرہ سانس خارج کیا اور خود آفیس کے لئے تیار ہونے لگا مشل مرجان کا موہات اولا کر باہر آئے تو عرباب کو دیکھا جو آفیس کے لئے ریڈی ہو گیا تھا مشل نے جلدی سے مرجان کو تیار کیا اور پھر عرباب اپنا گال اس کے چہرے کے سامنے کیے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا جس پر مسکراتے ہوئے مشل اس کے گال پر لب رکھ گئی عرباب نے فوراں سے اپنی ہاتھوں پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا وہ دونوں اس کی حرکت پر ہسنے لگ گئیں ان لوگوں کی زندگی میں جلدی ایک نئی مہمان کی آمد ہونے والی تھی جس کی وجہ سے عرباب اب مشل کا پہلے سے بھی بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا اور مشل اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا اس نے اگر مشکلات کا سامنا کیا تھا تو اللہ نے عرباب جیسا ہم سفر دے کر اس کے مشکل زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا وہاچ اور زوبیہ بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور وہ دونوں ہر معاملے میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے وہ دونوں اپنے بادوں پر پورا ہوتا رہے تھے ہدا نے اپنی نادان حرکتوں اور بے فضل باتوں سے جعفر کی بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھر دیا تھا ہدا اس کے لئے پہلے سے بھی زیادہ خاص ہو گئی تھی یا یوں کہنا بہتر ہوگا جعفر کا اب ہدا کے بغیر ہر کس گزارہ نہیں تھا اور ہدا بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ جعفر جیسا ہم سفر اللہ نے اسے نوازا وہ دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ خوش تھے عروب جیل سے واپس آنے کے بعد ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہی تھی اکیلے رہ رہ کر وہ بجیب حرکتیں کرتی تھی اور اس کی اس حالت پر اماد صاحب اور سائمہ محترمہ دونوں ہی بہت پریشان تھے خدا نے اسے سب دیا مگر وہ اس کی قدر نہیں کر سکے اور غلط راستوں پر چلتی گئی اللہ کے فیصلوں پر رضا مند ہونا چاہیے بے شک وہ جو سوچتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے ختم شروع چیتو فرنڈز کیسا لگا آپ کو نوول میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور نوول کی لاسٹ اپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اس نوول کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا